پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے پاکستانی سیاست کی اس مشہور ہستی کے بارے میں آپ صاحب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں بدقسمتی سے اس وقت یہ پاکستان کا وزیر آزم ہے اسے امپورٹڈ وزیر آزم بھی کہا جاتا ہے اور کرائم منسٹر بھی جو ہے وہ اسے لوگ کہتے ہیں اس کی حرکتوں کی وجہ سے اب پیارے پاکستانیوں ایک کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک بار پھر جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی عزت کا جنازہ نکال رہا ہے پاکستانی عمام کی عزت کا جو ہے یہ جنازہ نکال رہا ہے کسی بھی اینگل سے یہ وزیر آزم نہیں لگتا لیکن زور زبردستی جو ہے یہ بیٹھا وہاں اس سیڈ پہ یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے یہ آپ دیکھ لیں جس میں لگ ایسا رہا ہے کہ ایک تقریب تھی اس میں یہ شباز شریف بھی موجود تھا اور جو سندھ کا وزیر آلہ ہے قائم علی شاہ وہ بھی موجود تھا وہاں پہ ایک چائنی آتا ہے آوارڈ لینے کے لیے اور قائم علی شاہ اسے آوارڈ دیتا ہے اور یہ شباز شریف ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے جو کہ ملک کا وزیر آزم ہے اور وہ چائنیز کو مو بھی نہیں لگاتا تو شباز شریف پھر خود اسے ہاتھ لگا کے کہتا ہے میرے سے بھی ہاتھ ملالے میں اس ملک کا وزیر آزم ہوں تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سا کلپ ہے یہ چھوٹا سا یہ آپ دیکھ لیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے دیکھا وہ چائنی آوارڈ لینے کے لیے آتا ہے سیدھا قائم علی شاہ کے پاس جاتا ہے اس سے ہاتھ ملاتا ہے اپنا آوارڈ لیتا ہے سعید شباز شریف اس کو پیچر سے ہاتھ لگا کے کہتا ہے میرے نال بھی ہاتھ ملا میں وزیر آزم ملک دا تو وہ پھر کہتا اچھا چل ٹھیک ہے تیر سے بھی ہاتھ ملا لیتا ہے اور پھر وہ لے کے چلا جاتا ہے یہ کلپ اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے کی تماشا ہے اے کیڑا توفہ جڑا ساڑھے ہوتے مسلط ہوئے یہ کیا حرکتیں ہیں وہ زبردستی ان کو بتا رہا ہے میں وزیر آزم ہیں میرے نال بھی ہاتھ ملا ہو لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں وزیر آزم وہ زور زبردستی جو ہے نا آدشاہت ملا کے تو ان کو بتا رہا ہے تو آپ اندازہ کر رہے ہیں جس کی ملک میں یہ عزت ہے جس کو لوگ وزیر آزم مانتے نہیں ہیں جب یہ باہر گیا اتنے سارے جو اس نے دورے کی ہیں لندن بھی چلا گیا امریکہ بھی چلا گیا ادھر سعودیہ بھی چلا گیا اور یو اے ای بھی چلا گیا جہاں جہاں جو ہے اس کو لگا کہ میں جا سکتا ہوں وہاں گیا کوشش تو اس نے بڑی کی چائنہ جانے کی بھی لیکن وہ انہوں نے مو نہیں لگایا اس کو اور وہ بات واقعی آپ کے سامنے ہو گئی یہاں ان کا ایک بندہ اس کو سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو چینیز پریزننٹ نے جو ہے وہ اس سے کام ملنا تھا تو جہاں جہاں یہ گیا وہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ کیا حرکتیں کر کے آیا ہوگا ترکی میں بھی گیا ہے ادھر زور زبردستی اور تا یہ بردگان جو ہے وہ خان صاحب کی طریفے کر رہے تھے تو یہ اس طرح کا جو ہے وہ مسخرہ ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے اور ایسا لگ رہا ہے اس نے قسم کھائی بھی ہے پاکستان کو جو ہے بدنام کرنے کی پاکستانی عوام کا جو ہے وہ عزت کا جنازہ نکالنے کی جس طرح کی حرکتیں یہ کر رہا بھئی جب تیرے اندر وہ اہلیت ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو بھئی تیرے اوپر سویر قسم کے کیسز ہیں تجھے کیا ضرورت ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ سائیکی قسم کا یہ شخص ہے اور بعد تک تو اس کو کرنی نہیں آتی چول 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 ہوتی ہے جب بھی اس کی کوئی بندہ جو ہے نا وہ تقریر سن لے کوئی سمجھ میں نہیں لگ رہا ہوتا نا کوئی اس کا سر ہوتا نا کوئی اس کا پیر ہوتا تو یہ چیز آپ کے ساتھ نے رکھنی تھی میمز بن رہے ہیں اس کے اوپر عوام اس کا مزاق اڑا رہی ہے وہ پیوٹن کے سامنے جو ہے جس طرح کی حرکت جو ہے وہ اس نے کی تھی وہ مائک کیا کہتے ہیں ایڈ فون وہ جو کان کے ساتھ لگانا تھا وہ اس سے بار بار گر رہا تھا اس پہ امریکہ میں چرچہ جو انہوں نے کہا بھئی دیکھو یہ نمونہ بائیس کروڑ عوام کا وزیر آزم ہے اور حرکتیں ابھی تک کانٹی نہیں ہوں اور جب تک یہ وزیر آزم رہے گا یہ اسی طرح کی حرکتیں کرے گا کیونکہ اس کے اندر وزیر آزم والی چیز نہیں ہے کوئی یہ لیڈر نہیں ہے ایسا خان صاحب کہتے ہیں کیونکہ لیڈر ایک اور چیز ہوتی ہے یہ ہے بوٹ پالشی ہے وہ جیسے چیری بلوسم خان صاحب اس کو کہتے ہیں تو یہ وہ پالش والش کر کے یہاں تک پہنچنے میں آتا جاتا کچھ ہے نہیں تو یہ پھر بدنامی کا باعث ہی بنتے ہیں یہ لوگ کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں